ناظرین خداعون میں آپ کی سلامتی ہو آج آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم نیشنل ٹاک جس کا میں مزبان ہوں جوید گل اور نیشنل نیوز نامہ کا ویجن ہے ان کی خدمت ہے کہ ہم ہر فورم پر اقلیتوں کی آواز جو ہے اس کو اٹھائے ہوئے رکھتے ہیں تاکہ اقلیتوں کے حقوق اور ان کی پاسداری جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوخیز خوکر صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ سینٹرل پنجاب کے سینئر نائب صدر ہیں اور آج وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آج ہم ان سے پی ٹی آئی کی خدمات کے حوالے سے بات کریں گے اور بہت سارے جو مسائل آڑے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے جی نوخیز خوکر صاحب آپ اپنے طرف میں یہ بتائیں کہ آپ سیاسی حوالے سے تو پی ٹی آئی کے ایک ورکر ہیں اور اس کے سینٹرل پنجاب کے سینئر نائب صدر بھی ہیں اس کے علاوہ آپ کی کون کونسی خدمات ہیں بہت شکریہ جوید گل صاحب آپ کے ساتھ سے بیٹھنے کا موقع ملا یہ آپ سے ملاقع تو ہے پہلے جان پیچان ہے لیکن آج ایک انٹرویو کے سلسل میں آج پہلے دفعہ آپ سے ملاقع تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے میرا تعلق بسیکلی جو ہے وہ ایک میں بزنس کرتا ہے ریل سٹیٹ کا بزنس ہے لاہور ڈیفنس میں ڈی ایچے میں اور تمام جو ڈی ایچے پاکستان کے جہاں بھی کراچی پشاور ملتان تمام ڈی ایچے اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں میرا ریل سٹیٹ کا بزنس ہے اور گورنٹ اپنجاب کی طرف سے میری کور ذمہ داری ہے میں ہومولائٹس کا ممبر بھی ہوں ڈسٹرک ننکانہ میں وہاں کا پیس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں میں ہے انٹرفیت کا اور ریل جی سفیر کا اور میرا وہ بھائی ڈسٹرک بھی ہے یہ مجھے دمہ داری گومنٹ نے دیا ہے اور میں سیاسی طور پر میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں کب سے آپ پی ٹی آئی میں خدمات ساتھ ہیں دوزار گیارہ بارہ سے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں دوزار تیرہ میں برپور طریقے سے شامل تھے اس کے بعد دوزار تیرہ میں جب الیکشن ہوا اور پارٹی اس طریقے سے جیتنا سکی تو پھر اس کے بعد تیرہ سے لے کے آن ورڈ اٹھارہ تک کم سڑکوں پہ ہی گو نواز گو کے نعرے لکاتے رہے ہیں تو میں گیارہ بارہ سے ساتھ ہوں پٹلے آئی کے موجودہ الیکشن جو ابھی چودہ بہی کو ہونے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ الیکشن متوقع ہیں یا ناممکن ہیں دیکھیں جب یہ سب الیکشن ہونے چاہیے ایس پر کانسٹیوشن آئین کے یہ الیکشن ہونے چاہیے نائنٹی ڈیلز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے لیکن جو صورتحال اس وقت گراؤنڈ پہ ہے وہ اس طرح کی صورتحال لگ رہی ہے کہ چونکہ یہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے الیکشن ہوتے ہوئے وہ جب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا کوئی وجود نہیں ہے عمران خان اس قدر پاپولر ہے کہ آج سے ایک تقریباً ایک سال پہلے کہ آج توٹل صورتحال ڈیفرنٹ ہے ہر بندہ کچھ سمپتی ووٹ اس کے ساتھ لگ گیا ہے کچھ گربت کا ووٹ لگ گیا ہے کہ مغائی اس قدر ہو گیا ہے آپ بلیو کریں کہ انسان عام جو میڈل کلاس آدمی ہے اس کا بھی باہر بزار جانا اور اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس قدر لو چلی گئی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے تو اس لیے لگتا ہے مجھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا ہونے چاہیے ہونے چاہیے عمران خان نے نوے دن میں الیکشن نہ ہونے کی صورت میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو پاکستانی ادارے جو ہیں وہ کوئی اپنا کردار ادار نہیں کر رہے تو اس کے لیے ہم انٹرنیشنل سطح پر آواز بلند کریں دیکھیں خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے اور یقیداً پورے پاکستان کو ہیپ جو پاکستانی جہاں بھی ہے پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے رود آف لاغ کے لیے تو ہمیں پاکستانی جو بے وطن پاکستانی ہے اس کو نکلنا پڑے گا چونکہ دیکھیں اگر ایک دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ آپ کا آئین ٹوٹ گیا اگر نوے دن کے میں الیکشن نہ ہوئے تو اس کے بعد یہی ہوگا کہ جس کی لاتھی اس کی بینز اگلی کوئی پارٹی آئے گی تو وہ کہے کہ جی میں نہیں کرواتا یہ پرابلم ہے سلاحب آگیا فلان آگیا فلان آگیا تو اس لیے الیکشن تو برحال ہونا جی اور اگر نہیں ہوتا تو دیفنیٹی اس کا مدد دیکھیں جو پاورفل ادارے ہیں ان کو چاہیے اس میں انوال ہونا جو ادارے ہیں ہمارے پاکستان کے مختلف ادارے ہیں جو پاورفل ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقاہ کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشن ہوں اور اگر نہیں ہوتے تو یقیناً میرا خالق ہر پاکستانی کو صرف پی ٹی آئی کے ورکر کو نہیں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو نہیں عمران خان کو نہیں ہر پاکستانی کو محبے وطن پاکستانی کو سڑک پہ نکلنا ہے اور اب رول آف لاؤ کے لیے جو دوجہت کرنی چاہیے آپ کے خیال میں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے دیفنیٹی آئین کی خلاف ورزی ہے پاکستان کے سب سے بڑے بڑے جتنے لائر ہیں وہ سارے لیگل جو اس میں ہیں اس میں سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے نوے دن کے لیکن بہا ہو رہا کوکر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ایک آئین کی خلاف ورزی ایک نہیں کئی پہلے بھی آپ کی حکومت کے دور اقتدار میں ہوئی ہیں مثال کے طور پر جب شہباز شریف کا حلف اٹھانا تھا تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ صدر پاکستان کو کہا گیا کہ آپ شہباز شریف سے حلف لیں لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دی ایک سے تھوڑا سا دو دن پیچھے چلتے ہیں جس دن آلف لیں نہ تھا میرا موقع یہ ہے کہ گیارہ ای ٹھنک شاید گیارہ اپریل تھی یا داس اپریل تھی اس طرح سے کچھ ڈیٹ سی دوزار بائیس شہباز شریف پر اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئید ہونی تھی کہ چودہ ارب روپے کا اس پہ کیس تھا اور فرد جرم اگزیکلی اس ڈیٹ پہ ہونی تھی اور بدقسمتی سے پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کہ ایک جن لوگوں پہ اوپر فرد جرم آئید ہونی تھی وہ دو دن کے بعد پرائیم میسٹر کا اوٹ لے رہا ہے اور بیئیں گے ایز ای پریزیڈنٹ مطلب ان کو یہ وہ ایک انسان بھی تو ہے نا وہ ایک پاکستانی بھی ہیں اور ان کے زیر میں یہ تھا کہ میں اس گناہ میں میں اس میں شامل نہ ہوں اس لیے انہوں نے اس پہ معذرت کی کہ میں اوٹ نہیں آئین ضرور کہتا ہے لیکن یہ بھی تو آئین نہیں کہتا نا کہ ایک بندے پہ ایک دن فرد جرم آئید ہونی ہے دوسرے دن وہ پرائیم میسٹر کا اوٹ لے رہا ہے نہیں انہوں نے بطور انسانیت کے ناتے سے حلف نہیں لیا آپ کے بقول کہ بطور انسان انہوں نے ان سے حلف نہیں لیا چونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ گناہ کی دل دل میں ہے ایسا ہی ہے نہیں بینگ انسان نہیں وہ مطلب لیگلی بھی ان کا بند ہے وہ ایک جو صدر پاکستان ہے مطلب ان کی جو پوزیشن ہے لیکن اس کے بعد پھر اگر سپریم کورٹ نے کہ چیف جیسٹس نے اس کا حلف لیا تو اس کو آپ کسی انگل سے دیکھتے ہیں دیکھیں وہ ظاہرہ ادارے ہیں مطلب اگر ایک ادارہ کہتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کیس لگا ہوتا ہے کورٹ میں ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیس ایسے ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ایسے ہے آئین کی خلاف نہیں آئین کی خلاف اس میں نہیں ہوئی اس میں یہ ہے کہ اگر صدر صاحب پاکستان میں مجود نہ ہو تو پھر بھی تو چیف جیسٹس ہے وہ تو موجود تھے اس وقت بلکل موجود تھے لیکن وہ انہوں نے بتایا تھا کہ میری کو طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آچھا انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت شاید کرونا کا کوئی شئیو تھا انہوں نے کہا کہ میں یہ اویلیبل نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو انہیں یہ بھی شاید احساس ہوگا کہ یہ بے شاید ان کا اس وقت تو یہ ٹھیک نہیں تھی لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے کسی جگہ ممکن ہے یہ بھی ہو کہ یہ تو اس بندے پہ تو فرد جرم آئید ہو نہیں تھی تو میں کام اس کام نہیں لیکن اس وقت ان کا وہ بیماری کی پوزیشن میں تھے اس لئے انہوں نے معذرت کی تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا تو چیف آف دی چیف جسٹس جو ہے انہوں نے لیا تھا اب جب الیکشن ہو رہے ہیں اور ہر طرف الیکشن کا زورہ شور ہے تو پی ٹی آئی ورکرز جو ہیں وہ مردم شماری میں کس طرح آپ نے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں جی بلکل کر رہے ہیں بلکل اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ پارٹی سے ہٹ کے بینگ پاکستانی میں کہہ رہا ہوں اور بینگ کرسٹین کمیلٹی اشت ضرورت ہے کہ ہم اس میں برپور طریقے سے حصہ لے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ میں مسیحی قوم کو یہ بڑا کلیئر میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں اس میں برپور طریقے سے آپ حصہ لے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے حصہ لے اور اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ لوگ بٹھوں پہ دور دراز شہر سے لوگ رہتی ہیں ان کے نام انٹر کریں چونکہ ہم اس وقت گنتی کے مطابق بہت کم آ رہے ہیں جو میرا علم کہتا ہے کہ ہم زیادہ ہیں لیکن گنتی میں کم آ رہے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری میں آپ سے بھی ریکویس کروں گا میڈیا پرسن آپ اس کا کمپین کریں کہ ہم اس پر ہم لے رہے ہیں ہم اس پر بہت ساری بات کر رہے ہیں کہ مردم شماری میں مسیحی وہ برپور حصہ لیں اور یہ بہت ضروری ہے چونکہ پانچ فیصد کا ہمیں کہا جا رہا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں نخیص صاحب اس سے زیادہ ہماری تعداد ہے صرف کرسچن کمیلٹی کی بات کر رہے ہیں جی پوری منورٹی کی بات کر رہے ہیں ہم زیادہ ہیں لیکن یہ آپ فگر زیادہ بتا رہے ہیں ہم اس وقت جو پوری منورٹی ہے وہ تقیبن 2.5 ہے ڈائی پرسنٹ صرف ہے اس وقت 97 پرسنٹ جو ہے وہ مسلم لوگ ہیں اس میں بھی جو کرسچن کمیلٹی ہے وہ اس وقت سر میں تھوڑا سا آپ کا زیادہ علم ہوگا لیکن جو میرے علم میں ہے کہ ہم تقیبن 1.75 کے قریب ہماری باقی ہندو ہیں اور جند کچھ اور منورٹی ہے یعنی ٹوٹل جو ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے ٹوٹل ہم ٹین پرسنٹ ہے اچھا بڑا خوبصورت سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی سیلیکشن کے جو انتخابات ہیں اس سے متفق ہے پی ٹی آئی کے جو سیاسی رہنماء ہیں اقلی سیاسی رہنماء میں ذاتی تو آپ میں مطمئن ہوں اور یہ بڑا جویس بڑا لمبا سبجیکٹ ہے یہ پوائنٹ ہے اس پہ میں یہ چاہوں گا آپ اس کو دوسری پروگرام پہ بھی رکھے اس پہ ہم بات کریں گے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کوئی سوٹ کون سے چیز کرتی ہے میری مسیحی قوم ہے اس کے لیے کیا کس نہیں ہے یہ دیکھنا ہے اب پیچھے تھوڑا سا جائیں گے تو الیکشن میں بہت بڑے لوگ بڑے بڑے وڈ لے جیتے تھے میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا وہ مناسب نہیں ہے جو مطبعہ یہ سکور تھا ان کا میں ان کو چیننج کرتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے جب جہیں بیٹھ کے میرے ساتھ بات کر سکتی ہیں ہم لائیو جا سکتی ہیں کہ مجھے تین کام بتا دیں جو ووڈ لے کے آئے تھے وہ تین کام بتا دیں کہ میری مسیحی قوم کے لیے میری مسیحی قوم کرسٹین کمیونیٹی کے لیے تین کام سے بتا دیں کہ جو الیکشن جیت کے آئے تھے جب کے جو سلیکٹ ہو کیا ہیں اس میں شہواز بٹی ٹاپ آف آف دا لسٹ ہے اس کا میڈم شنیل آروت یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے جن لوگوں نے برپور طریقے سے کام کی ہیں سلیکٹ ہو کی آئے ہیں اور آگے بھی یہ نہیں ہے یہ صرف بندے کے اندر کپیسٹی ہونے چاہیے سلیکشن الیکشن یہ کوئی چیز نہیں ہے الیکٹ سلیکٹ نہیں ہے اب کے اندر کپیسٹی کیا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ مجھے جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے تھے وہ مجھے اپنے تین کام بتا دیں جب مرضی جہاں مرضی بتا دیں لیکن آن ایر ایسے نہیں زبانی نہیں آن ایر ہم جائیں گے پوری دنیا دیکھیں اور میں پوچھوں گا کیا پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اکلیتی ونگ اس نے کیا کوئی اپنا کردار ادا کیا ہے کہ کوئی جو بڑی بستیاں ہیں وہاں پر کوئی اپنا جماعیت کی طرف سے کوئی بندہ ادھر الیکشن لڑے اچھا یہ ہے یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہے ہم لوگ اکثر یہ مطالبہ کرتے ہیں لیکن ہے یہ جو بات اس طرح سے ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک کیسا نہیں کیا کرنا چاہیے لیکن اس کا ایک رزن آتا ہے اس میں جو سب سے بڑا رزن آتا ہے کہ میں ایک ایک اگزمپل آپ کو دیتا ہوں اب چونکہ سیال کوٹ بھی بہت بڑی کرسچین آباد دی ہیں لہور ایک اگزمپل لے لیتا ہے یونہ آباد میں ایک میرا مسیحی کینیڈیٹ الیکشن لڑے کھڑا اور بیشہ کچھ کو پارٹی ٹکٹ ملے دوسری طرف کوئی اکثریت کا کوئی بندہ الیکشن لڑے گا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے خود سے کرسچین لوگ وہ اپنے کرسچین بندے کو ووٹ نہیں دیں گے مسلمان بندے کو یا دوسری بلوگوں کو دے دیں گے ووٹ یہ بد قسمت ہی ہے اور شاید یہی سرویہ ہے ایک سرویہ ہوتا جب تو اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اگر آپ کسی منارٹی کے بندے کو ووٹ دیں گے تو یقیناً لوس کر جائیں گے دوسرے بندے کو دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مقابلہ ہو جائے تو یہ صورت ہے لیکن میں اس بات پر مطفق ہوں کہ یہ چانس لینا چاہیے اور منارٹی کی جو بڑے علاقے ہیں وہاں سے ٹکٹے دینی چاہیے جنرل ایکشن کے لیے میں ایک سوال کیا تھا آپ نے اس کا بڑا خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ جو سیلیکشن کا طرز انتخاب ہے اس میں پی ٹی آئی نے بہت سارا کام کیا ہے پی ٹی آئی کے جو سیاسی نمائندگان ہیں اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اس میں خرد برد بھی بہت ہوئی ہے فنڈز تو اس کے بارے میں آپ کیا خیال دیکھیں جوای صاحب کوئی بھی کہہ سکتا ہے کچھ کہنے سے کوئی نہیں ہے امران خان کے اوپر بیشمار الزامات ہیں اور جو سیاسی لیڈر ہوتے ان پر الزامات لگتے رہتے ہیں لیکن سب سے میجر چیز اس کو پروف کرنا آج کے دن تک ہوتا ہے لیکن وہ بھی چونکہ یہ جو فنڈ ہوتا ہے نا ایڈویلمنٹ کا فنڈ یہ ان کی سواب دید ہوتا ہے وہ انہوں نے صرف ایک پراجیکٹ دینا کے یہ فرما جگہ پر لگاتے ہے وہ سیال کوٹ ہو پشاور ہو کہیں بھی ہو کہ ہاں ایک ضرور چیز ہے کہ وہ کرسٹین ہاں اس پر باقی رہ جاتی ہے جی کمیشن ویشن یہ چیزیں فرق چیزیں یہ اس کوئی ایسا یہ کرپشن میں نہیں آتا اس نے یہاں لگا دیا اسے یہ کرپشن نہیں ہے فنڈ آیا لگ گیا گراؤنڈ پر لگ گیا یہ کرپشن کا ایسا معاملہ اور سارے لگے ہیں میڈم شونیلا روو تھے اجاز اگستین تھے وہ چلے گئے ہیں یہاں پارٹی چھوٹ کر انہوں نے بیشمار کام کرائے ہیں اور سب نے لگائے ہیں فنڈ ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے بھی کچھ کروایا ہے جی بالکل کروایا میں نے وہاں پہ اجاز اگستین جب یہ تھے وہاں انہوں نے دس پروڑ پہ دیا تھا جنگ سلام رہتے تھے جو مسلم ایریا تھا وہاں پہ پکی سڑکے بنی ہوئی تھی اور جب کچھی سڑکے پہ گیا تو میں نے پوچھا لڑکے سے اس نے کہ یہ کرسچین رہتے ہیں اور میں نے سب سے پہلے مجبور کر کہ میڈم شنیلہ کو وہاں پہ میں لگوا ہے میں نے کہ یہ پائپ ڈال رہے ہے تمام کام صرف کی ہے پی ٹی آئی نے کی یونعباد میں مارڈن ٹاؤن کے طور پر درجہ دے دیا اور آپ دیکھیں یونعباد میں سر کے نئی بنی ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اقلیتی جو نوجوان منارٹیز کے نوجوان ہیں اس کے لیے کیا کام کر رہے اوور جو امران خان ہے وہ جو نوجوان طبق ہے اس پہ ورل دی سر بھی لیتی ہیں اس کو ان کا خیال ہے کہ ان کو آگیا نہیں چاہی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی منارٹی کے ہمارا اپنا ایک پرابلم ہے ہمارے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ سیاست ہمیں جب کوئی ٹائم آتا منسٹری کا تو اس میں جب دیکھا جاتا پروفائل تو ایسے لوگ نہیں ملتے جن کو بنایا جا سکے تو ہمارے نوجوان بھی جو پڑے لکھے ہیں میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سیاست میں اس طریقے سے نہیں کہ آپ فل ٹائم سارے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے کہ آپ نوجوان کو بچوں کو آگے لے کریں کہ آگے انہوں نے باگ دور سنبھال نہیں ہے نوجوان جو آج کا آخر میں ایک میرا سوال یہ ہے کہ اقلیتوں کے بنیادی مسائل جو ہیں وہ تو قیام پاکستان سے چلے آرہے آپ کے ساڑھے تین سالہ دور میں ساڑھے تین سالہ دور اقتدار میں بنیادی مسائل جو ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کر دیں میں ایک سب سے بڑا بتاتا ہوں آپ کو ذکر کرتا ہوں ہمارا ایک کوٹا تھا پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ کوٹا ہم فل فل نہیں کر پا رہے تھے کیوں اس نہیں کر پا رہے تھے کیوں ہمارے پاس بچے لیتے پڑے اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمیں پرابلم اس میں کیا آرہ تھا کالوجز میں ہمارے بچوں کو اڈمیشن نے مل رہا تھا ساڑھے تین سال کے دور میں ہم نے یہ کام کیا ہماری گورنمنٹ نے یہ کام کیا دو پرسنٹ ایڈوکیشن کوٹا ہائر ایڈوکیشن کوٹا اس میں ہم نے اس کا اپروول دیا اب کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں کسی جگہ پہ بھی آپ کو ایز ای منورٹی کوٹے میں آپ ایڈمیشن ملتا ہے اور اس کے سمرات جو ہیں اثرات جو ہیں آپ دیکھیں دو چار سال پانچ سال کے بعد آنے شروع جائیں گے ہمارے پاس پڑی لکھی لوٹ آئے گی اور ہمارے پاس جو ویکنسیز پڑی ہیں چوتوان گریٹ پندروان گریٹ سے اوپر کی یہ ایک بہت بڑا قومیں اسی طرح سے ترقی کر دی سب سے بڑا کام ہے اور تو بیش خاندان بہال ہوئے اور وہ سارے رہاؤ کے آئے اور اپنے زندگی جواب بسر کر رہے یہ ایک کام تھا اور جو سب سے بڑا کام ہوا کہ پاکستان میں پہلا پرائم نیسٹر تھا جس نے سٹینڈ کیا آسیہ مسیح کا کیس جو آیا تھا آپ کو پتہ اس کے حالات کیا پاکستان نے بن گئے تھے لیکن عمران خان وہ بندہ تھا جس نے سٹینڈ کیا کہ نو جو سپریم کورڈ نے فیصلہ کیا وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد کچھ رجان کم بھی ہوا ہے ان چیزوں کا تو یہ میں سمجھ تھا کہ یہ بیٹی آئی نے کہ گورنمنٹ نے منورٹی کے لیے بہت اچھے کام کی ہیں اور آگے بھی عمران خان بہت چونکہ دیکھیں جب وہ اس کا ایک وین ہے فرائی ریاست ویلف فیر اسٹیٹ تو ویلف اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غریب بوک میں آ ناسوے کسی کو دوائی سے اور میڈیسن سے علاج سے نام مرج اپنی نیچرل ڈھ تو بندہ مر سکتا ہے لیکن اس وجہ سے نام مرج کہ اس کو دوائی نہیں مل یہ اس نے ہیلتھ کارڈ کیا ہر بندے کے اکاؤنٹ کے اندر دس لاک روپیہ پڑھا ہو ہے اور یہ کسی مذہب کے لیے نہیں ہے کسی فرقے کے لیے نہیں ہے تمام پاکستانیوں کے لیے اس میں منورٹی بھی ہے تمام لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں اور اس کا پریکٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں ہسپیٹل پر میرا آنا جانا ہے ہسپیٹل میں یو سی ایچ میں وہاں میں اپروو کرا کے دیا یا ان کو پینل پہ میں لے کے اپنا کرسٹین ہمارا یو سی ایچ اور یہ بڑی دیر سے لگے ہوئے تھے لیکن اس پہ میں نے کوشش کر کے تو اس کو پینل پہ کروا دی ہیلتھ کارڈ پہ اب لوگ آتے ہیں ہمارے گریب کرسٹین لوگ آتے ہیں کوئی ڈیلیوری ہے دوسرا تیسرا گریب بھی ان کا مرض ہوتا ہے فری علاج کرا کے اپنا بیگ پکڑ دیا اور گھر چلے جاتے کوئی پیسہ نہیں دیتے تو میں سمجھ یہ بہت بڑی ایک سولت ہے نوحیز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو نتیجہ خیز بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مردم شماری کی طرف جانے کی ضرورت ہے چونکہ اقلیتوں کے جو مسائل بہت سارے مسائل ہیں وہ بہتر مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اقلیتیں جو ہیں وہ چاہے کسی بھی اقلیت ناظرین آپ کا بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد